اوزباللہ امن شرطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہا کنا بودوئی ایہا کنستائین میں زلانگر سے تعلق رکھتا ہوں میرا نام وجہت خانزادہ ہے پندر مائی کو میں گلگت سے اسلامباد پیدل گیا تھا اس پیدل جانے کے دوران مجھے ہزاروں مسائلیں بھی پیش ہو گئی ہزاروں پارٹیوں کو میں کراس کرتے کرتے الحمدللہ میں اسلامباد دی چوک تک پہنگیا دی چوک تک پہنگیا تو ادھر کے کوئی بھی وہاں پہ موجود نہیں تھے واحد وجہت خانزادہ تھا پاکستان کا پرچم اور پاکستان تیری کین صاحب کا پرچم لہراتے ہوئے اسلامباد دی چوک پہ ہمت نہیں ہر کے پولیس کے مقابلہ کرتے ہوئے میں خان کا جیالہ بن کے گلگت بلدستان کا بیٹا بن کے میں نے گلگت بلدستان کے انہیں کراس کر کے وہاں پہ میں اسلامباد احتجاج میں شمولت بھی کیا اور احتجاج کے ساتھ میں رہا تین دن چار دن وہاں پہ میں مطلب ہے بوس بھی ہم نے برداشت کی وہاں پہ ہم نے ہزاروں مسائلیں ہم نے برداشت کی لیکن ایکس وائی زٹ ہم پاکستان تیری کی انصاب کے ہے ہم تیری کی انصاب جی اے تمام منسٹرز کے سامنے میرا اس جائز مطالبہ ان لوگوں کی طرف سے چلو میرا نوکرینہ سے ہی میرا اس سے جنابلی سسٹم کے نہ ملے لیکن مجھے ایوارڈ شیٹ تو دے دے میرا مطالبہ یہ ہے کہ میں ادھر اندر پیچ پہ اندر لکھا ہوں پیچ کے اندر آپ کی پاس ہوں گے میں آپ کی در دکھا ہوں گے اس جائز مطالبہ کو آپ دیکھیں گے میں میرا سب سے پہلے مطالبہ یہ ہے کہ میرا نوکری اب میں پارٹی کے اندر چودہ سال سے میں زلیل ہو رہا ہوں میرا گھر بھی بیچ دیا ہوں میں نے سب کچھ بیچ کے میں جنابلی ان پارٹی کے پیچھے میں رہا ہوں تو آج میں بے بس ہوں الحمدللہ مجھے سیام صاحب پشت کریں گے زنجیر آج ان لوگوں نے مجھے باندھا ہوا ہے باہر کے لوگوں کو پیپلز پارٹی کا کام ہو رہی ہے لیکن پارٹی کارکنوں کو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں اکیلے کا احتجاج نہیں ہے یہ پورا کارکن کا احتجاج ہے میں پورا کارکن بن کے میں یہاں پہ آیا ہوں میرا احتجاج جو ہے کارکنوں کو عزت دو جب تک میری اس جائز مطالبات کو حل نہیں کریں گے تب تک میں یہاں پہ تن مندن شانہ بشانہ میں کھڑا رہا ہے اور وہ بھی ملاقات باہت